اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہی اپنا چینل پیکو ماسٹر چینل دوستو آج کیسی ویڈیو میں میں آپ کو پیکو مشین یا اوولاک مشین کا کٹر چینج کرنے کا طریقہ کر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی مشین کا کٹر چینج کر سکتے ہو دوستو اگر آپ کی مشین کا کٹر کپڑا صحیح سے کٹنگ نہیں کر رہا یا آپ کی مشین کا کٹر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجے کہ آپ کی مشین کا جو کٹر ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا اگر آپ کو مشین کا کٹر چینج کرنا نہیں آتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا میں آپ کو آج کیسی ویڈیو میں کٹر کو چینج کرنے کا طریقہ کر بتاؤں گا مکمل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنے میس اور سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے اسی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل پیکو ماشر کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ملے کے بیل ایکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے گا تاکہ کل پر سے جب بھی کبھی اس طرح کے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں مچین پر یہ میرے پاس جو مچین ہے یہ چائنا پیکو کی مچین اس سے میں چائنا پیکو اور اوور لاک دھونوں کرتا ہوں تو اس کا کٹر خراب ہو گیا ہے تو اس کا آج کٹر چینج کریں گے یہ ہے چھوٹے والا کٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آئے یہ چھوٹے والا کٹر ہے اور یہ ہے اس کا بڑے والا کٹر ٹھیک ہے یہ جو کٹر ہے یہ بڑے والا ہے اور اوپر جو کٹر ہے وہ ہے چھوٹے والا کٹر تو اس طرح کی مچین میں دو کٹر ہوتے ہیں اپر اور لور کٹر تو اس کو لوس کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو ایک پیچ نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے ایک پیچکس ایک سکرو کے مدد سے اس کو لوس کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لوس کر لینا ہے میں اس کو لوس کر دیتا ہوں تو اس کو سب سے پہلے آپ نے ایسے لوز کرلینا ہے کیونکہ اس کو لوز کرنے سے جو نیچے والا بڑا کٹر ہے وہ لوز ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں اگر پریس کرتا ہوں تو یہ لوز ہو چکا ہے یہ نیڈل پلیٹ کے ساتھ لگ رہا ہے تو ایسے اس کو لوز کرلینا یہ دیکھیں لوز ہو گیا کیونکہ اس کے نیچے یہاں پر سپرنگ ہوتا ہے اس کو لوز کرنے سے وہ سپرنگ بھی لوز ہو جاتا ہے جس کی مدد سے یہ کٹر جو ہے نا لوز ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے لوز کر لینا ہے سب سے پہلے نیچے والا جو کٹر ہے بڑے والا کٹر اس کو آپ نے اس طرح سے سب سے پہلے لوز کر لینا ہے تو نیچے والا کٹر لوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو بیک کی طرف پریس کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بیک کی طرف پریس کرنا ہے اور یہاں سے نٹ کی مدد سے آپ نے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر دینا ہے یعنی کہ اس کو نیڈل پلیٹ کے ساتھ لگا کر آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے سکرو کی مدد سے یہ جو اوپر والا کٹر ہے اس کو اتار دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ایک پیچ لگا ہوا ہے آپ نے اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے تو میں جلدی سے اس کو اتار دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہے چھوٹا کٹر جو کہ ہم نے اتار لیا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنی مشین کا جو چھوٹا کٹر ہے وہ اتار لینا ہے اب ہم نے اتارنا ہے بڑا کٹر بڑا کٹر اتارنے کے لیے یہاں پر آپ کو ایک پیچ لگا ہوا نظر آئے گا آپ نے اس کو اس طرح سے کھول لینا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے کھول ہوگے آپ اس کو اس طرح سے الکا سا لوس کروگے تو اس کو آپ نے نیچے کی طرف کھینچنا ہے اور اس طرح سے یہ والا جو کٹر ہے بڑے والا کٹر وہ نکل جائے گا وہ کھول جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے مشین کا بڑا کٹر اور یہ ہوتا ہے چھوٹا کٹر یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ چھوٹا کٹر اور یہ ہے بڑا کٹر تو یہ دو کٹری ہوتے ہیں ایک مشین میں لگے ہوئے تو اس کے بعد اب میں مشین کی کر لیتا ہوں ہلکی سی صفائی کیونکہ اس میں بہت زیادہ کچرہ ہے تو آپ نے جب بھی کٹر اتار ہو تو اچھی طرح سے مشین کی کٹر والی جگہ کی اچھی طرح سے آپ نے صفائی کر لینا ہے جو بھی اس میں کچرہ وغیرہ وہ آپ نے اتار لینا ہے اس سے کٹر لگانے میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کٹر ٹھیک اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اگر کچرہ ہوگا تو کٹر لگاؤ گے تو وہ اپنی جگہ صحیح بیٹھے گا نہیں اس لئے آپ نے اس کی صفائی لازمی کرنی ہے تو دوستو صفائی میں نے مکمل کر لی اب میں اس کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں یہ آپ نے بس لوس سائی رکھنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کٹر کون سے لگانے ہیں آپ نے لگانے ہیں اریجنل تائیوان کے کٹر یہ دیکھیں یہ جو کٹر ہے یہ اریجنل تائیوان کے کٹر ہیں اگر آپ کے پاس یہ کٹر ہیں تو آپ نے اس طرح کے کٹر لگانے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل رہے تو آپ نے مجھ سے منگوا لینا ہے میں آپ کو یہ کٹر بیہ دوں گا تو نیچے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں میرا وٹس اپ نمبر موجود ہے آپ نے اس ورسپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیبیا میں جو ہے نا دس کٹر ہوتے ہیں اگر آپ کو ایک دو پیس بھی چاہیے ہوں ایک پیس بھی چاہیے مطلب کہ ایک سیٹ چاہیے ہو نا چھوٹا بڑا کٹر کا یہ ایک سیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ایک سیٹ بھی چاہیے ہو تو میں آپ کو بھیجوا دوں گا آپ مجھ سے منگوا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اریجنل تائیوان کے کٹر ہیں آپ نے جب بھی استعمال کرنے ہیں اریجنل ہماردتاں تو اب باری ہے بڑے کٹر کی اب میں بڑا کٹر بھی اس ڈیبیا سے نکال لیتا ہوں تو یہ بھی جو کٹر ہے یہ بھی تائیوان کا کٹر ہے آپ نے بھی ہمیشہ تائیوان کے ہی یوز کرنے ہیں سستے لگاؤ گے تھوڑا عرصہ چلیں گے خراب ہو جائیں گے اچھا لگاؤ گے کافی لمبا عرصہ آپ کے ساتھ یہ چلے گا تو اس میں بھی دس پیس ہوتے ہیں تو ان میں سے بھی میں ایک پیس نکال لیتا ہوں تو یہ بہت اچھے کٹر ہیں بہت زبردست ہے تو یہ میں ایک بڑے والا کٹر نکال لیتا ہوں اور دوسرے جو کٹر ہیں وہ اس کو میں دوبارہ سے بند کر کے اسی ڈیبیا میں رکھ لیتا ہوں تو دوستو اب سب سے پہلے ہم لگائیں گے چھوٹے والا کٹر یہ ہے چھوٹے والا کٹر ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے جہاں سے آپ نے وہ پہلے اتارا تھا اس جگہ سے آپ نے لگانا ہے اور آپ نے اس کو اوپر سے برابر رکھنا ہے ایسے اوپر نہیں رکھنا آپ نے ٹھیک ہے اس کو اوپر سے برابر رکھنا ہے اور یہ والا جو حصہ ہے یہ بیک سیڈ پر ہو آگے کی طرف نہ ہو اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو نیچے اس کی ایک لمبی سی سپورٹ نظر آئے گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے الٹا نہیں لگانا ٹھیک ہے تو اوپر نہیں لگانا آپ نے اس کو نیچے کی طرف کر کے لگانا ہے یعنی کہ اوپر سے برابر آنا چاہیے اوپر نہیں ہونا چاہیے نیچے کی طرف جب آپ سکرو لگاؤ گے تو یہ نیچے کی طرف فل آپ نے اس کو کر کے لگانا ہے اوپر آپ نے اس کو بالکل نہیں لگانا اگر اوپر لگاؤ گے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا یہ کپڑا صحیح سے کٹ نہیں کرے گا تو آپ نے اوپر سے دبا کر اور اس کے ساتھ لگانا ہے گیپ نہیں ہونا چاہیے بلکل ہلے ہی نہ تو اوپر سے ایسے اوپر سے اپنے اس کو دبانا ہے دبانے کے بعد آپ نے اس کو ایسے دبا کر اس کو ٹائٹ کر دینا ایسے ایسے آپ نے اس کو فولی ٹائٹ کر دینا زیادہ ٹائٹ نہیں کر دینا بھائی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کی چوڑی خراب ہو جائے ٹھیک ہے اپنے حساب سے فلی ٹائٹ اس کو کر دینا آپ نے اس کے بعد باری آتی ہے بڑے کٹر کی تو بڑے کٹر کو آپ نے جیسے اتارا تھا اسی طرح سے آپ نے نیچے سے لگانے اس کو میں لوس کر دیتا ہوں نٹ کو ہلکا سا تو یہ آپ نے اس کو ایسے اور اس کی یہ جو نوک ہے یہ نا خراب نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی بھی چیز اس کے ساتھ ٹکرانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے نوکدار اسہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہو یہ جو نوکدار اسہ ہے نا یہ پیچھے کی طرف ہو تو اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے نیچے سے جب آپ اس کو ایسے لگاؤ گے تو یہ اوپر کی طرف چلا جائے گا یہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے میں اس کو لگاتا ہوں ابھی اور لگا کر یہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے لگتا ہے یہ میں اس کو تھوڑا سا لوس کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو تھوڑا سا لوس کر لیتا ہوں اور اس طرح سے یہ نیچے چلا جائے گا تو ایسے ایسے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو اس طرح سے یہ آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر ہلکا سے ایک دفعہ ہلکا سا ٹائٹ کر لینا ہے اب یہاں پر آتی ہے اس کی بیلسنگ آپ نے اس طرح اوپر نہیں رکھنا نیچے نہیں رکھنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو نہ اوپر نہ نیچے رکھنا آپ نے اس کو برابر بیلنس رکھنا ہے یعنی کہ نیڈل پلیٹ کی جتنی ہائٹ ہے یہاں پر ایسی نیڈل پلیٹ اور اس کی جو ہائٹ ہے کٹر کی وہ برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایسا سیم ، SAM ہونا چاہیے کٹر اوپر نہیں ہونا چاہیے نیچے نیا راکھو برابر نیڈل پلیٹ کے بلکل ساتھ آنا چاہیے یعنی کہ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے ایسا نو کہ کٹر تھوڑا سا اوپر اس کا مو ہو یا اس کا نیچے کی طرف ہو نہیں نہ اوپر رکھنا ہے نہ نیچے رکھنا ہے بلکل سیم آپ کی جو کٹر کا جو آگے والا مو ہے وہ برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل سیم اور اس کو آپ نے نیچے سے ہلکا سا اپنی طرف اس کو کھیج کے لگانا ہے تاکہ یہ نا اچھی طرح سے اس کے ساتھ فٹ آجے تو اس طرح آپ نے لگانے کے بعد اس کو آپ نے فولی ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے فولی ٹائٹ بالکل فولی ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ برابر ہو گئے یہ دونوں اس طرح سے یہ اس طرح سے ورک کریں گے ابھی میں اس کو اس کے ساتھ لگاؤں گا تو آپ نے چھوٹے کٹر کو نیچے کر لینا ہے اس طرح میں نے کیا ہے اور یہاں سے سکرو کے مدد سے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے آپ سکروو لوز کرو گے تو یہ کٹر بالکل اس کے ساتھ جا لگے گا ایسے ایسے بالکل اس کے ساتھ جا لگے گا تو آپ نے اس کو ایسے اس کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ جوائنٹ کر کے آپ نے اس کو یہاں سے فلی ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو فلی ٹائٹ کرنے کے بعد میں اس کو چلا کر دکھاؤں گا کہ آیا کہ یہ جو کٹر ہے وہ ٹھیک کام کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہم نے جو اتنی محنت کی وہ ہمارے کسی پلے بھی پڑتی ہے یا نہیں پڑتی تو اس طرح آپ نے مجین کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ میرے پاس ایک کپڑے ہیں ہم اسی کو ٹیسٹ کریں گے کہ آیا ki یہ یہ اس کی صحیح کٹنگ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا تو میں就是說 ری لوگا دیتا ہوں اور لگانے کے بعد اس کپڑے کو اس کے نیچے دیتا ہوں تو یہ اب دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی کٹنگ کریں گا تو پتا چلتا ہے کہ یہ کس رنسے کٹنگ کرتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ہے ٹھیک ہے میں curt اتار کر کرتا بوٹ اتارنے کے بعد دیکھتے ہیں کا اس کی Cuando کیسی ہے تو ابھی تک تو یہ ٹھیک آ رہی ہے تو ابھی میں آپ کو یہ نکال کر دکھاتا ہوا اس کی cutting چیک کرونے کیونکہ اس ہاتھ میں پیکو ہو رہی ہے تو پھر نہیں پتا چل رہا اس طرح کیونکہ اس کی قطن tud کیوں پکو آ رہی ہے تو اب میں یہ جو ہے پی کو والا دھاکہ ب کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ اب یہ کیس کس طرح کی اب آپ کو یہ ٹھیک نظر آئے یہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بوٹ لگاتا ہوں بوٹ لگا کر چیک کرتا ہوں کہ آیا کہ بوٹ لگانے سے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا کہ ایسا نہ کہ بوٹ لگانے سے کی صحیح cutting نہ ہو رہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت کمال کی cutting آئی کہیں پر بھی اس نے کوئی چھوڑا نہیں ہے کوئی داگا سارے داگوں کی صحیح cutting کی ہے تو یہ مطلب کہ ٹھیک cutting اس نے کر دی یہ جو ہم نے cutل لگایا ہوئے یہ بلکل ٹھیک لگایا ہے تو اب میں ایک اور ڈوبٹہ لے کر آیا ہوں تو اس پر ہم لگائیں گے اس کو کٹنگ کریں گے کہ آیا کہ یہ کٹنگ صحیح کرتا ہے یعنی یہ بریق کاریب کا ڈوبٹہ ہے بریق ہے تو زیادہ تر اس طرح کے ڈوبٹہ ہمارے پاس آتے ہیں آپ کو پتائیے تو اس کی کٹنگ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ کس طرح کی کٹنگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بھی کٹنگ اس نے ٹھیک کی ہے کہیں پر بھی کوئی داگہ اس نے نہیں چھوڑا تو آئی ہوپ کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہی لگ گیا ہے تو اب یہ ایک پھول ہے اس پھول کے اوپر کریں گے دیکھتے ہیں کہ یہ پھول کیا کرتا ہے اس کی بھی صحیح کٹنگ کرتا ہے یا نہیں یا اس میں بھی کوئی مسئلہ وغیرہ یہ کرتا ہے تو یہ پھول کے اوپر ہم اس کو لگائیں گے کٹر کو تو یہ دیکھیں یہ پھول کے اوپر یہ کٹنگ کی طرح کی کرتا ہے تو یہ دیکھیں پھول کو بھی اس نے بالکل صحیح کٹ کر دیا یعنی کہ کہیں پر بھی کوئی بھی داگہ اس نے نہیں چھوڑا تو بہت ہی زبردست کٹر لگا ہے اب اس کو ہم خالی چلائیں گے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ ہیٹ اپ تو نہیں ہو رہا اس کو خالی آپ نے چلانا یہاں پر یہاں سے اگر یہ ہیٹ اپ ہوگا تو سمجھ لیجی آپ کا کٹر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو خالی چلائیں گے میں یہ داگہ توڑ دیتا ہوں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے تو اب میں اس کو فلی سپیڈ سے چلا رہا ہوں اور اس کو چیک کریں گے تھوڑی دیر آپ نے اس کو چلانا ہے مطلب کہ آپ نے ایک منٹ کے لیے اس کو چلانا اور چیک کرنا ہے کہ یہ ہیٹ اپ تو نہیں ہو رہا اس طرح ہنگولی لگا کر تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے ہلکا سا لوز کر دیتا ہوں تو اسی طرح سے آپ نے یہ جو پیچ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے اس پیچوں کو کھولنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس اس کو ایسے پوچھ کر کے چھوڑ دینا ہے اور یہ جو بڑے والا کٹر ہے دوبارہ سے چھوٹے والے کٹر کے ساتھ لگے گا اور جب یہ اس کے ساتھ لگے گا تو اس کی بیل سنگھ ٹھیک ہو جائے گی تو اب میں اس کو فلی سپیڈ سے چلاتا ہوں اور چلانے کے بعد اس کو پھر چیک کروں گا کہ آیا کہ یہ اب بھی ہیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہ یہ میرے خیال میں اب ٹھیک ہے اب اس کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا یہ ہیٹ نہیں ہو رہا جب آپ کا کٹر ہیٹ ہو گا سمجھ لیجئے آپ کا کٹر ٹھیک نہیں لگا وہ خراب ہے وہ آپ کو جو نا وہ تھوڑا ایک اور تین چارٹو بٹی آپ کرو گے اس کے بعد وہ کٹر ضائع ہو گیا ہو جائے گا وہ سرخ کلر کا ہو جائے گا اور وہ مچین دھوان نکال لے نکالنا شروع کر دیگا اور وہ کٹر آپ کا خراب ہو جائے گا تو جب بھی آپ نے لگانا ہے ہیٹ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا کٹر ہیٹ نہ ہو تو میں مزید اس کو اور چلاتا ہوں اس کو تسلی کرتا ہوں اس کی کہ کہیں یہ ہیٹ نہ ہو جائے تو اب یہ دیکھیں میں نے اتنا چلانے کے بعد بھی انگلی رکھی ہوئی ہے تو یہ مطلب کہ ہیٹ نہیں ہو رہا یعنی کہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح سے چیک کر لینا یہ بہت زبردہ سا اب بلکل فیٹ ہے اب یہ مطلب کہ ٹھیک ہے اب اس کو لگانے کے بعد میں دوبارہ اس کو چیک کروں گا کپڑے کے ساتھ کہ آیا کہ اب یہ یہ کٹنگ بھی ٹھیک کرتا ہے یا نہیں کٹر تو ہم نے پیچھے کر دی الکا سا اس کی ہیٹ جو لوز کر دی اب اس کی پرفارمس چیک کر لیتے کہ پرفارمس اس کی کیسے ہی کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کپڑے کو کم کٹیں تو یہ دیکھیں یہ آئی ہوپ کہ ٹھیک ہے اب کٹر کو پیچھے بھی کیا الکا سا لوز بھی گیا تو پھر بھی یہ ٹھیک آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست اس نے کٹنگ کی کمال کی کٹنگ کی تو دوسرا ٹپٹہ لگاتے ہیں اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کٹنگ کرتا ہے ابھی میں اس کو فولڈ کر کے اس کی تہہ لگا کر اس کو موٹا کر کے اس کو چیک کرتا ہوں کہ آیا کہ یہ بریق پر ہی اچھی کٹنگ کرتا ہے یا موٹے کپڑے پر بھی اچھی کٹنگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو فولڈ کیا چار پانچ تہہ لگائی اس کی اور اس کو کٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کیسے کٹنگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی اس نے کٹنگ کی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کٹنگ تو بہت ہی کمال کی یہ دیکھیں بلکل صحیح کٹنگ کی کہیں پر بیزنے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا تو بہت ہی زبردست اس کی سیٹنگ ہوگی یہ ٹھیک ہوگی اب جو دوسرا جھوٹ بٹا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کٹنگ اس پر یہ کس طرح کی کٹنگ کرتا ہے تو یہ جو سب کمال ہے یہ تائیوان کے کٹر کا کمال ہے تائیوان کے کٹر بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھی پر فارمس دیتے ہیں بنسبت آم چینہ کٹر کے ٹھیک ہے تو اب یہ ریٹ کپڑا میں نے لگایا ہے اس پر چیک کرتے ہیں یہ پھول بھی ساتھ میں آگیا پھول کے اوپر بھی کٹنگ کریں گے دیکھیں گے کہ پھول کی کس طرح کی یہ کٹنگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھی اس نے کٹنگ کی تو بہت ہی زبردست اس کی کٹنگ یہ بہت ہی زبردست کٹنگ اس کی کی تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگے ہوگی کہ کس طرح سے اوور لاک یا پیکو مشین کا کٹر چینج کیا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ایک لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور کوئی اچھا اور پیارا سا کمیٹ بھی اس ویڈیو کے نیچے کرتے جائیے گا خدا حفیظ